ہیلو ویورز ہم آپ کو آج فوٹو شاپ کا ایک مین ٹول استعمال کرنا بتائیں گے جس کا نام ہے موو ٹول تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو فائل کل بنانا آپ کو بتا دی تھی کہ فائل میں سائز کتنا رکھنا ہے ریجولیشن وغیرہ جو بھی ہے اس کی تو create کیسے گنے نیو فائل تو یہ ہمارے پاس ایک کینویس کھل چکا ہے تو اب ہم نے اپنے ٹول شو کروانے ہے ونڈو میں جا کے ٹول اور اس کا جو مین ٹول ہے ایک بہت اچھا ٹول ہے جس میں پورا ایک سوفوئر آپریٹ کیا جاتا ہے جس میں تو اس کو ہم آپ آپ کو آج جب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے تو اس کے اس کا نام ہے موو ٹول تو موو ٹول کو ہم لے کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے جو بھی آپ نے سیلیکشن لینی ہے جو بھی آپ نے موٹف بنانا ہے create کرنا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیسے موو کرتا ہے اس کے ساتھ تو اس میں سرکل ایک لگایا ہے اس میں bucket کے ساتھ color fill کرتے ہیں جیسے کہ یہ color fill ہو گیا ہے اب جو موو ٹول ہے وہ basically ایک کوئی بھی ایک موٹف ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے تو موو کرنے کے لیے موو کروانے کے لیے اس ٹول کا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس موٹف کو پکڑتے ہیں تو کسی بھی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں ویسے تو ہم اس کو arrow key سے بھی یہ دیکھیں arrow key سے بھی لے کے جا سکتے ہیں left right top to bottom اور جس طرح بھی آپ جہاں بھی جس direction میں بھی آپ موو کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ اس موٹف کو موو کروا سکتے ہیں تو یہ موو ٹول ہے جس کا آپ کو چھوٹا سا بتا دیا گیا ہے لیسن کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کوئی باز ٹائم موٹف جو ہوتے ہیں یا کوئی figure ہوتا ہے وہ مرج ہوا ہوتا ہے لیئر کے ساتھ تو وہ موو نہیں کر پتا تو موو ٹول کا ساتھ ہم اس کو موو کروا سکتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور ایک art board ٹول ہے جو کہ یہ بھی مختلف کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو جو بھی area آپ نے select کرنا ہے وہ آپ یہ دیکھیں select کر کے اس کو define کر دیں تو وہ آپ کا ایک area define کر دے گا اب یہ option دے رہا ہے left to right top to bottom یہ plus کا نشانہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرتے ہیں اس میں آپ same in نشانوں سے same clip جو ہے clip board یا art board آپ اس کو یہ دیکھیں define کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے same size کے آپ کے یہ بن رہے ہیں clip board یا art board یہ دیکھیں اب اس کو select کریں گے تو یہ بھی آپ کا same بن رہا ہے اس کو select کریں تو یہ بھی یہ یہ دیکھیں یہ سارا اسی بیس پہ working کرتا ہے تو اب ہم اس کو فرض کریں اگر ہم ان سب کو ایک merge کرنا چاہ رہے ہیں ایک layer میں یا ایک ہی canvas پہ کھولنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم layers لیتے ہیں تو یہ ساری layers آ چکی ہیں یہ layers ہم select کی اور اس کو ہم right click کرنے کے ساتھ merge کر دیتے ہیں تو یہ سارے آپ کے merge ہوگے اس art board جو ہے اس tool سے تو یہ ہم اب اس کو دیکھیں یہ move بھی ہو رہا ہے تو یہ سارا move tool کا کمال ہے move tool اب آپ کی جو اوپر canvas کے art board ہیں وہ اس کو move کر رہا ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ چاہے move کرنا تو وہ نہیں move ہوں گے تو اس کے لئے ہمیں پھر واپس جانا پڑے گا تو یہ move tool کا آپ کو استعمال آج میں نے بتا دیا hopefully آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا آپ اس میں مزید working کر کے آپ اپنے comments بھی دیں آپ اپنے likes بتائیں یا جو بھی آپ کا question ہے آپ کے mind میں وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں تک تھا آپ کا آج move tool thank you for watching